اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْسِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَل وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِنُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آئیے سب سے پہلے عقائِ نامدار مدنی تاجدار روحی فدہ جنابِ احمدِ مجتبہ محمد مصطفی صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہِ بے کسپناہ میں حدیعِ درود نچاور کریں اللہم صل على سیدنا ومولانا محمدِ مَعْدِ الْجُودِ وَالْكَرَمُ عَلَىٰ لِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ صَلَاتٌ وَسَلَامًا عَلَيْكَ یا سیدی یا رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیکم ابھی آپ حضرات مجھ سے قبل جناب بلبلے باغِ مدینہ محمد صادق رزوی صاحب سے بڑے بہترین انداز میں منقبت حضور تعدو شریعہ سماعت فرما رہے تھے کہ واقعی یاد حضور تعدو شریعہ ہمارے دلوں میں آگئی ہم سن کر محضوظ ہو رہے تھے اور اس سے قبل حضرت اللہ مولانا مفتی محمد نعیم صاحب رزوی نے بڑے ہی مدلل پرمغز انداز میں حضور اکرم صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور ہونے کو قرآن پاک سے ثابت کیا اور یہی عقیدہ اہل سنت ہے ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور ہے سراپا نور ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا سبحان اللہ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور ہے سبحان اللہ جو لوگ نور کا انکار کرتے ہیں قرآن پاک میں ایک جگہ ہے یُریدونَ لِيُطْفِعُ نُورَ اللَّهِ بِعَفْوَاهِهِمْ کہ وہ لوگ چاہتے ہیں یعنی کفار یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے موہوں سے بجھا دیں کفار چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے موہ سے بجھا دیں تو یہ جو لوگ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کا انکار کرتے ہیں یعنی یہ دیابنہ وحابیہ ان لوگوں نے بھی اپنی تفسیر میں نور اللہ سے مراد حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی یعنی ان لوگوں نے بھی یہی کہا کہ یہاں پہ مراد مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں کیا مطلب یعنی حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں اللہ کے نور کو اپنے موہ سے بجھانا چاہتے ہیں یعنی حضور کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے ان کو بھی ماننا ہی پڑ جاتا ہے کہ واقعی جو حق ہے وہ سر چڑھ کے بولتا ہے ہر ایک کی زبان پر بولتا ہے وہ نور مانتے نہیں ہیں لیکن دیکھئے دوسری طرف نور مان بھی رہے ہیں اور نور اسی کو نظر آتا ہے جس کے دل میں نور ایمان واہ واہ سبحان اللہ جس کے دل میں نور ہوگا اسی کو نور نظر آئے گا اسی لئے تو کلام پاک میں قرآن مجید میں ہے کہ یوم يقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا قیامت کے دن منافق مرد اور منافق عورت یہ کہیں گے کس سے للذین آمنوا ایمان والوں سے کیا کہیں گے للذین آمنوا انظرونا یہ منافق مرد اور منافق عورتیں یہ ایمان والوں سے کہیں گے انظرونا ہماری طرف نظر کرو ہماری طرف نظر کرو کس لئے نظر کرو نَقْتَبِسْ مِن نُورِكُمْ تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ لے لے واہ واہ قیامت کے دن یہ منافق جو دنیا میں نور کا انکار کر رہے تھے قیامت میں اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں رشاد فرما رہا ہے کہ یہ منافقین قیامت میں ایمان والوں سے کہیں گے نَقْتَبِسْ مِن نُورِكُمْ ہماری طرف بھی نظر کرو تاکہ تمہارے نور سے ہم بھی تھوڑا لے لے نَقْتَبِسْ مِن نُورِكُمْ تو کیا کہا جائے گا قِيلَرْ جِعُوا وَرَاكُمْ تم جاؤ واپس جاؤ دنیا میں جاؤ جا کے وہاں پہ نور لو یہاں پہ نور نہیں ملنے والا ہے اور پھر وہ واپس نہیں لوٹ سکتے تو قیامت میں بھی حضور کا نور ہی کام آنے والا ہے یہی نور ایمان اسی لیے تو اس دنیا میں ہیں تو ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں اور نور کو مانگتے رہیں کہ میں گدہ تو بادشاہ بردے پیالہ نور کا نور دندو نہ تیرا دے ڈال صدق سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت جشنِ عیدِ مِلَادُ النَّبِي سبحان اللہ میں نے یہ باتیں اس لئے ذکر کر دی کیونکہ جو درسِ تمہیدِ ایمان ہے تو اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ جو گستاخانِ رسول ہیں جو بدمذہب ہیں ان کا رد کیا جائے تو ایک بات آگئی تھی اس میں بھی رد والی بات تھی تو میں نے وہ ذکر کر دی بہرحال دردِ پاک پڑھ لیجئے اللہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مَعْدِ مُجُودِ وَالْكَرَمُ وَعَلَىٰ لِهِ وَعَصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ صلی اللہ مَعْلَىٰ لِهِ وَبَارِكَ مَعْلَىٰ لِهِ تو اس درس کو آپ سمات کریں اور اس سے پہلے کی جو قسطیں ہیں وہ آپ جماعت رضاِ مصطفیہ ساؤزون ممبئی کے یوٹیوب کے چینل پہ جو ہے وہ سمات کر سکتے ہیں اور لوگ اسے پسند بھی کرتے ہیں تاکہ ہمارا عقیدہ اور ایمان مضبوط ہو ہمیں پتا چلے کہ یہ ہم ان کے بڑے بڑے جو پیشواں ہیں انہیں ان لوگوں کو ہم کافر کیوں کہتے ہیں وہ لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں تم زبردستی ان کو کافر کہہ دیتے ہو یہ کرو انہوں نے کچھ نہیں کہا صحیح کیا یہ کیا وہ کیا تو حضور آلہ حضرت نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا تو اس لئے تمہید ایمان کا مطالعہ یہ ہر ایک کے لئے بہت ضروری ہے خاص طور سے اس زمانے میں تو جو اس سے پہلے درس ہوا اس میں حفظ الایمان کی ایک عبارت تھی جس میں یہ ذکر تھا کہ زید عمر بکر بلکہ ہر سبی مجنون بلکہ جمعیہ حیوانات و بہائم کے لئے بھی جو ان کو علم حاصل ہے ماذ اللہ وہ حضور کو حاصل ہے ماذ اللہ ہے یعنی اتنا ہی علم حضور کو ہے جتنا ماذ اللہ یہ جانوروں کو چوپائیوں کو اور اس کو اس کو زید عمر بکر یعنی ہر ایک کو تو آلہ حضرت نے ان کا محاسبہ فرمایا کہ یہ گالی ہے اور ان لوگوں نے جرات کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گالی دی اور معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالی کی شان میں بھی گستاخی کی معاذ اللہ تو فرماتے ہیں اسی ان کی وہ جو حفظ الایمان کی عبارت ہے تو اس عبارت کو اخذ کرتے ہوئے عالی حضرت فرماتے ہیں مگر ہاں اس سے دریافت کرو کہ آپ کی یہ تقریر خود آپ اور آپ کے اساتذہ میں جاری ہے یا نہیں یعنی تم نے یہ جو کہا نا معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کہ ان کا علم یہ معاذ اللہ جانور پاگل اور حیوانات مہائم ان کے برابر ہے تو عالی حضرت فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ جو تم بات کہہ رہے ہو جو یہ تقریر تم کر رہے ہو خود آپ اور آپ کے اساتذہ کے بارے میں جاری ہے یا نہیں تم اپنے آپ کے بارے میں یہ بات کہہ سکتے ہو یا اپنے اساتذہ کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہو کہ ہاں میرے فلان استاذ کا علم جو ہے وہ گدے کے برابر کہہ سکتے ہو یعنی وہ ان لوگوں کو سوال کیا جا رہے ٹھیک ہے تم حضور کو کہہ رہے ہو کہ معاذ اللہ حضور کا علم یہ بہائم اور حیوانات کے برابر ہے ان کی طرح ہے معاذ اللہ تو ٹھیک ہے تم اپنے اساتذہ کو کہو کہ میرے استاذ کا علم جو ہے وہ سور کی طرح ہے تم کہو کہو تم تم اسی لائک ہی ہو کہ تمہارے استاد بھی ہو سکتا ہے واقعی ایسے ہی ہوں گے کہ گدھے کتے اور سور کے برابر تو کیا تم اپنے بارے میں یا اپنے استاد کے بارے میں ایسا کہہ سکتے ہو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر نہیں کہہ سکتے تو کیوں کیوں نہیں اپنے بارے میں کیوں نہیں کہہ سکتے حضور کے بارے میں تو تم نے کہہ دیا اپنے بارے میں نہیں کیوں اور اگر ہے تو کیا جواب یعنی اگر ہاں تو پھر کیا جواب ہے یعنی اس کا کیا جواب دوگے تم کہ ہاں ٹھیک ہے ہم کہیں گے آج سے آج سے ہم کہنا اگر یہی ہے تو ٹھیک ہے کہنا شروع کر دو تم سب کے بارے میں اپنے دوست کے بارے میں اپنے باپ کے بارے میں اپنے دادا کے بارے میں یہ ان پر اعتراض ہے اس طریقے سے کہ حضور کے بارے میں جو تم نے یہ کہا وہی بات کلمہ تم اپنے بارے میں اپنے باپ دادا کے بارے میں اپنے اساتذہ کے بارے میں اپنے پیر کے بارے میں ان لوگوں کے بارے میں کہو فرماتے ہیں حضرت ہاں ان گستاخوں سے کہو کیا آپ حضرات اپنی تقریر کے طور پر جو آپ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جاری کی خود اپنے آپ سے اس دریاف کی اجازت دے سکتے ہیں کہ آپ صاحبوں کو عالم فازل مولوی ملا چنی چنا فلا فلا کیوں کہا جاتا ہے یعنی کیا تم یہ بتا سکتے ہو کہ تمہارے اندر بھی فلا مولانا فلا عالم تو یہ علم کے بنا پر ہی تم عالم کہہ رہے ہو یا نہیں تم اپنے عالم کو اپنے مولانا اپنے بڑے کو عالم کہہ رہے ہو اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو معاذ اللہ چوپائے کی برابر کہہ اور اپنے پیشواں کو عالم کہہ رہے ہو چنی چنا یہ وہ جو بھی لگا رہے ہو القابل مفتی علامہ اور جو بھی اپنے پیشواں کو لگا رہے ہو اور حضور کے بارے میں ایسا کہہ رہا تو عالی حضرت نے دیکھی کیسی پکڑ فرمائی ہے کیسا کہ آج تک ان عبارتوں کا جواب نہیں ہے ان چیزوں کا جواب جو حضور عالی حضرت نے جو سوال جو اعتراض فرمایا حضور عالی حضرت فرماتے ہیں کہ خود اپنے آپ سے اس دریافت کی اجازت دے سکتے ہیں کہ آپ صاحبوں کو عالم فاضل مولوی ملہ چنی چنا فلان فلان کیوں کہا جاتا ہے یعنی آپ لوگوں کو کیوں ایسا کہا جاتا ہے ملہ مولوی عالم چنی چنا یعنی یہ وہ جو بھی جو بھی القابت لگائے جاتے ہیں فلان فلان اور حیوانہ تو بہائیں مثلا کتے سور کو کوئی ان الفاظ سے تعبیر نہیں کرتا کیوں یعنی کیوں تعبیر نہیں کرتا بھئی کتے کو بھی تم عالم کہنا شروع کر دو اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ علم میں سب برابر ہیں ماز اللہ حضور کے علم کے لیے تم کہہ رہے ہو کہ سب برابر ہے اس میں ہم تم یہ وہ کتہ بلی چوپایا جمعی بہائم جمعی حیوانات سب برابر ہیں تو پھر اپنے لیے عالم کہتے ہو تو کتے سور کو بھی عالم کیوں نہیں کہتے ہو پھر ان کو بھی عالم کہنا شروع کر دو حالی حضرت فرما رہے ہیں فرما رہے ہیں اور حیواناتوں بہائیں مثلا کتے سور کو کوئی ان الفاظ سے تعبیر نہیں کرتا سوال ہے کیوں نہیں تعبیر کرتے ان مناسب کے باعث آپ کے اتباع ازناب یعنی آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے دمچھلے آپ کے پیچھے پیچھے چلنے والے آپ کی تعظیم تقریم توقیر کیوں کرتے ہیں یعنی آپ کی تعظیم کیوں کرتے ہیں جو ان میں بڑا ہے تو ان میں چھوٹا والا بڑے کی تعظیم کرتا ہوگا نا ان میں بھی جو یہ لکھنے والا ہے اور جو ایسا عقیدہ رکھنے والا ہے ان میں بھی تو ہے کہ کوئی کسی کی تعظیم کرتا ہوگا چھوٹا بڑے کی تازیم کرتا کیوں کرتے دستوں پا پر بوسا کیوں دیتے ہیں اور جانوروں مثلاً اللو گدھے کے ساتھ کوئی یہ برتاؤ نہیں برتتا اس کی وجہ کیا ہے جانوروں کا کیوں نہیں قدم چومنے لگتے کچھتے کا جا کے پیر کیوں نہیں چومنے لگتے اس کی تازیم اس کا عدب کیوں نہیں کرتے اور اپنے بڑے کی تازیم اور عدب اور اس کے ہاتھوں کا بوسا لینا یہ کیوں کرتے ہو اس سے یہ پتا چلا نا یعنی خود تم کو بھی اقرار ہو جائے گا کہ ہاں علم کی وجہ سے اور یہی تو ہمارا مقصود کہ علم کی بنا پر اور معاذ اللہ حضور حدث صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو جانور و چھوپائیوں کے برابر کہ دیا معاذ اللہ تو فرماتے ہیں کل علم تو قطعاً آپ صاحبوں کو بھی نہیں یعنی پورا علم تمام علم یہ تو بالکل قطعاً یہ آپ لوگوں کو بھی نہیں آپ صاحبوں کو بھی نہیں اور بعض میں آپ کی کیا تخصیص یعنی یہاں پہ جو اشرف علی تھانوی کی عبارت تھی نا وہی اشرف علی تھانوی کی عبارت اسی پر چسپا کر دی جو اشرف علی تھانوی نے حضور کے بارے میں کہا تھا وہی عبارت بعین ہی اس پر چسپا کر کے علم حضرت فرما رہے ہیں کل علم تو قطعاً آپ صاحبوں کو بھی نہیں یعنی اس نے کہا تھا نا کہ کل علم تو حضور کو نہیں اور اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص تو علیہ حضرت فرماتے ہیں اسی چیز کو اسی پر فٹ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں اور بعض میں آپ کی کیا تخصیص بعض میں آپ کی کیا تخصیص ایسا علم تو اللہ، گدے، کتے، سور سب کو حاصل ہیں ایسے ہی کہہ دو جس نے کہا اسی پر کہ حضور کے بارے میں اس نے کہا ہم تمہارے بارے میں یہی کہتے ہیں اب دیکھو تمہارے دل میں ذرہ برابر بھی اثر پڑھ رہا ہے فرق پڑھ رہا ہے یا نہیں اب بتاؤ ضرور پڑھے گا یا نہیں کسی کو ایسا کہیں گے پڑھے گا یا نہیں اس پر فرق پڑھے گا نا اس کو سور کے برابر کہیں گے کتے کے برابر کہیں گے تو اللہ حضرت نے اسی کی عبارت اسی کے اوپر فٹ کر دی کہ ایسا علم تو اللو، گدے، کتے، سور سب کو حاصل ہے تو چاہیے کہ ان سب کو عالم و فاضل چنی چنہ کہا جائے یعنی سب کو عالم فاضل کہہ دیا جائے جتنے بھی جانور اہوانات ہیں سب کو پھر اگر آپ اس کا التزام کریں یعنی مان لیں کہ ہاں بھئی سب کو عالم کہنے لگو التزام کر لیں یعنی ہم جانوروں کو بھی عالم کہیں گے آج سے اللہ حضرت صاحب کہیں گے مفتی صاحب کہیں گے کتے کو بھی تو پھر اگر التزام کرے کہ ہاں ہم سب کو علماء کہیں گے تو پھر علم کو آپ کے کمالات میں کیوں شمار کیا جاتا ہے مولانا یعنی مولانا یعنی اشرف علی تانوی آپ کے کمالات میں علم کو کیوں شمار کیا جاتا ہے جب آپ خود ہی مان رہے ہیں ہاں ہم سب کو عالم گہیں گے آج سے تو پھر علم کو آپ کے کمالات میں کیوں شمار کیا جاتا ہے جس عمر میں مومن بلکہ انسان کی بھی خصوصیت نہ ہو گدے کتے سور سب کو حاصل ہو وہ آپ کے کمالات سے کیوں ہوا یعنی کیسے ہو گیا کیوں کر ہوا کیسے ہوا اور اگر التزام نہ کیا جائے تو آپ ہی کے بیان سے آپ میں اور گدے کتے سور میں وجہ فرق بیان کرنا ضرور ہے یعنی یہ حضور کے بارے میں اس نے عبارت لکھی تھی آلہ حضرت نے اسی پر فٹ کر دی حضور کے علم کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ وجہ فرق بیان کرنا یہ ضروری ہے کہ جانوروں اور حضور کے علم میں فرق کی وجہ وجہ فرق بیان کرنا ضروری ہے تو وہی یہاں پر آلہ حضرت نے اسی پر فٹ کر دی کہ آپ ہی کے بیان سے آپ میں اور گدھے کتے سور میں وجہ فرق بیان کرنا آپ ضروری ہے اب آپ فرق بیان کیجئے اپنی عبارت صحیح کیجئے اور فرق بیان کیجئے فقط مسلمانوں یوں دریافت کرتے ہی جیسے ہی تم ان سے یہ سوال کروگے بعون ہی تعالی اللہ تعالی کی مدد سے صاف کھل جائے گا واضح ہو جائے گا پتا چل جائے گا کہ ان گستاخوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی سریح شدید گالی دی اور ان کے رب عز وجل کے قرآن مجید کو جا بجا کیسا رد و باطل کر دیا یعنی قرآن مجید میں تو اللہ تعالی انبیاء کرام علیہ السلام کے علم کی فضیلت کو بیان فرماتا ہے اور یہ لوگ اس علم کا رد کر رہے ہیں یعنی معاذ اللہ اللہ تعالی کے کلام کا رد کرنا ہوا کس طرح رد و باطل کر دیا مسلمانوں خاص اس بدگو اور اس کے ساتھیوں سے پوچھو انشاءاللہ تبارک و تعالی اب اس کے آگے آئندہ جو ہے وہ درسِ تمہیدِ ایمان کا آگلا سیشن ذکر کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے مسلکِ حف مسلکِ اہلِ سنت جسے پہچان کے لئے زمانے میں مسلکِ عالی حضرت کہتے ہیں اسی مسلک پر مضبوطی سے قائم رکھے اور اسی مسلک پر ہمیں موت نصیب فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم